ماشاءاللہ ماشاءاللہ فی کتابه المجید وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد العمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اصفل السافلین اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی اور گفتگو کے ٹائم بہت مختصر ہے جلسوں پہ سب کو ٹائم دینوں ہوتا ہے چونکہ ہم بھی جلسہ کرواتے ہیں تو ہم علماء کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دس منٹ بیس منٹ فضل منٹ تو مجھے اس چیز کا احساس ہے سروات پانے محمد وعالی بیت محمد کی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمارے عزیز رہبر عباس خان مولانا رہبر عباس خان ان کے والد محترم بیمار ہیں ان کے لئے اور فقیح اہل بیت حضرت عیت اللہ شیخنالاللہ محمد حسین نجفی مدد ذل العالی جو آپ کی مفلوں کی رونک ہوا کرتے تھے آپ کو سلام بھی کہہ رہے اور ارتماع سے دعا بھی فرما رہے تھے اللہ ہمارے بھائی حسین خان کو صحت کامل وعجلہ تا فرمائے اور اس فقیح اہل بیت کو بھی اللہ صحت کامل وعجلہ تا فرمائے وقت نہیں ہے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینے والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین اللہ چار قسموں کی چار قسمیں کھاتا ہے چار چیزوں کے ساتھ ٹیم نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں تفصیلی گفتگو کرتا قبل اسلام علی قرآن اللہ اللہ نے انسان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب بھی کوئی گفتگو کہی ہے ایک خلقت انسان پہ ایک کردار انسان پہ انسان کی خلقت کی جب بات کی تو چار قسمیں کھائی ہیں انسان کے کردار کی بات کی ہے تو آٹھ قسمیں کھائی ہیں بس پہلی قسمیں میں ذکر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم مجھے زیتون کی قسم مجھے کوہ تور کی قسم مجھے اس شہر مکہ کی قسم میرا خالق تو تو خالق ہے تجھے قسموں کی ضرورت نہیں ہے قسم کھا کے کہنا کیا چاہتا ہے چار قسمیں کھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے وقت نہیں ہے میرے پاس چار قسمیں کھائیں ہیں دو کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے دو کا تعلق باطن کے ساتھ ہے تین اور زیتون مادی بافت کے ساتھ ہے بہترین خدا ہے تیرے لیے کوہ تور اور مکہ کے ساتھ قسم کھا کر علماء فرماتے ہیں اللہ نے بتا دیا کہ اس کا تعلق تیری روحانیت کے ساتھ ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا کہیں فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا تیرے تخلیقی مراحل کو بیان کر رہا ہے اللہ نے تجھے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد تیرے ترقیبی امور کو تیہ کیا درست بنایا معتدل بنایا یہ ساری مخلوقات میں یہ چیز پائی جاتی ہے تصویہ بھی پایا جاتا ہے تعدیل بھی پائی جاتی ہے تخلیق بھی پائی جاتی ہے مگر سب کے ساتھ یہ انسان برابر ہیں کہاں سے ممتاز ہوتا ہے وہ لقد خلقنا الاحسیہ سن تقویم میں منتاز ہوتا ہے شعور دے کر خوبصورت بنایا ہے اللہ نے وہ خالق اتنی قدرت رکھتا ہے جس نے تیرے ہر ہر آدھا کو وہاں پہ رکھا ہے جہاں پہ جچتے تھے تیری ناک کو وہاں پہ رکھا جہاں پہ جچتی تھی تیری آنک کو وہاں پہ رکھا جہاں پہ جچتی تھی تیری پہشانی وہاں قرار دی جہاں پہ جچتی تھی ذرا اندازہ تو کر ایک انچ ایک آنک اوپر ہو جاتی ایک انچ ایک آنک نیچے ہو جاتی ناک دائیں بائیں ہو جاتی بتا کس شعی کی صورت بن جاتی ایک عجوبہ بن جاتا مگر اللہ نے تیرے آزا کو وہاں پہ رکھا ہے جہاں پہ جچتے تھے یہ قدرت کاملہ خدا بندی ہے آدم سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کو کٹھا کر لیا جائے ہر ایک کی ادا کو وہاں پہ رکھا جہاں پہ ججتے تھے مراہ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہوگا بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں میں تورہ میں مادر میں آیا اللہ نے تیرے وہاں پہ بھی گزا کا احتمام کیا جہاں پہ تیرے ماں باپ طاقت نہ رکھتے تھے تیرے ماں باپ کو بھی طاقت نہ تھی قدرت میں نہ تھا تورہ میں مادر میں ہے عالمِ بطن میں ہے پیٹ میں ہے تجھے خدا کی ضرورت اللہ تیری ضروریات کو پورا کر رہا ہے نہ تیری ماں کی طاقت میں تھا نہ تیرے بابا کی طاقت میں تھا مگر وہ قدرت رکھتا تھا اس نے وہاں پہ تیری خوراک کا احتمام کیا ہے خوراک کیا تھی تیری ماں کا وہ گندیدہ خون جس سے خود وہ نفرت کیا کر دی تھی انسان غور کر تیری ابتدائی خوراک کیا ہے ابتدائی خوراک تیری کیا ہے لیکن یہ کریم غالق ہے احسان ہے معصوم فرماتے ہیں اللہ نے تیرے چہرے پہ تین تین غلاف چڑھا دیئے تاکہ تیرے چہرے میں تیرا چہرہ محفوظ رہ جائے تیرے دہن میں تیری زبان پہ تیرے موہ میں یہ گندگی نہ جانے پائے تین تین غلاف چڑھا دیئے خوراک کہاں سے بھیجی معصوم فرماتے ہیں ماں کی ناف سے تیرے ناف کے ساتھ کنڈیکٹ کیا وہاں سے وہ خوراک تیرے میدے میں آتی رہی تور پروان چڑھتا رہا کریم خالق نے آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے داکٹرز نے بھی ثابت کر دیا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تین تین لفافوں میں اس کا چہرہ بند ہوتا ہے اللہ کو علم تھا یہی بندہ ہوگا دنیا پہ آئے گا دنیا پہ آکے یہی زبان کہے گی سبحانہ رب یلعالا و بحمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نعرہ مارنا حق ہے لیکن میں گزارش کروں گا وقت بہت کم ہے میں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں مجھے میسج تک پہنچنے دیا جائے بس سماعت کریں یہ آپ کا سماعت کرنا اور عمل کرنا میرے لئے داد ہے ورنہ علی کا نعرہ بہت حق ہے دنیا پہ آتا ہے اسی خون کو اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے تیری ماں کے سینے سے دودھ کے چشمیں کھول دیتا ہے اور اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے تازہ ہے آیا ہے نووارد ہے زبان ہے مگر طاقت نہیں ہاتھ ہیں مگر طاقت نہیں زبان ہے بول سکتا نہیں ہاتھ ہلا نہیں سکتا اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا وہ دودھ دھار کی صورت میں تیرے حلقوم میں جالتا مجھے یہ خدشہ تھا تم گلوگیر ہو جائے گا موت کا شکار ہو جائے گا میں اتنا کریم خالق ہوں تیری ماں کے سینے سے کترہ کترہ کر کے تیرے دہان میں ڈالتا رہا اب تیرے پروان چڑھ رہا ہے پروان چڑھ رہا ہے جوان ہوا ہے بجرگ ہوا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا بندہ تم ماں کے پیٹ میں تھا میں تیری حفاظت کرتا رہا حرام سے بچایا نجاست سے بچایا گندگی سے بچایا اس خون کو میں نے پاک کر کے دودھ میں تبدیل کر کے تیری گیدہ بنایا پروان چڑھتے وقت تک تیری حفاظت کرتا رہا جب بالک ہو گیا اب تیری مرضی اپنی زبان کو بچا لے یا شراب پی کے نجس کر لے میں نے بچا لیا تیری مرضی تو نجس کر لے تو تیری مرضی ہے اور پھر ہے میں دنیا پہ آیا میرا پہلا احسان کی بلا اجازت عدیس میں بات کر لوں بہت تیزی سے میں تیزی سے پڑھنی پا رہا وقت چونکہ تو اکٹر دس بارہ منٹ تھا اللہ فرماتا ہے دنیا پہ آیا دنیا پہ آنے کے بعد میرا پہلا احسان یہ ہے تیرے اوپر تیری ماں کے دل میں مامتہ رکھ دی ہے تیری ماں کے دل میں محبت رکھ دی ہے اس مامتہ کا سمرہ کیا ہے اس مامتہ کا نتیجہ کیا ہے اس محبت کا نتیجہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اس مامتہ کا نتیجہ یہ ہے جب تو پیاسا ہوتا ہے روتا ہے بھوکا ہوتا ہے روتا ہے پیشاب کرتا ہے پاکھانا کرتا ہے روتا ہے تیری ماں نے میں حص رکھ دی اس محبت کا سمرہ یہ ہے جہاں پہ دوسرے نفرت کر کے موچ رہا کے دور بھاگتے ہیں محبت بھری آگے نگاہوں کے ساتھ آکے تجھے دیکھتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی تجھے ساپ بھی کرتی ہے پاکیزہ بھی کرتی ہے گندگی ہٹاتی ہے نیلاتی ہے تجھے ہٹا کر گندگی ہٹا کر پاکیزہ کر کے نیا لباس پہناتی ہے میرا بندہ اس کی ایک محبت تھی سترماؤں کی محبت کے برابر میں اللہ تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں جس طرح اس بچہ نے رو کے ماں کو متوجہ کیا تھا اماں میں نجاست میں گھیرا ہوا ہوں میرا بندہ میرے سامنے تنہائیوں میں بیٹھ کر ایک تفر رو کے مجھے یاد کر لے میں کیسے برداشت کروں گا شاہر کیسے برداشت کروں گا ماں ایک محبت رکھتی ہے تجھے ظاہری گندگی میں برداشت نہیں کر سکتی میں خالق کیسے برداشت کروں تو گناہوں کی گندگی میں پڑا رہے ایک دفعہ بچے کی طرح رو کر مجھے متوجہ تو کر این الرجبیون کہاں ہیں رجبی تیرے چھوٹے چھوٹے عمل کو بڑے بڑے عمل بنا کے پیش کر رہا ہے اتنا کریم ہے اتنا مہربان ہے تیرے چھوٹے چھوٹے عمل کو بڑا بڑا پیش کر رہا ہے ایک ذریعہ بخشش بنا رہا ہے معاشر کے دن اٹھو گے نا ایک آواز آئے گی آوازیں تو بہت سی میں نے سنانے تھی وقت نہیں ہے بس آخری آواز سنا کے پہلی آواز اور آخری آواز این الرجبیون کہاں ہیں رجبی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے معصوم فرماتے ہیں ان کے چہروں سے جو نور ابرے گا نا وہ پورے اہل معاشر کو منور کر دے گا ایک ہزار فرشتہ بائیں طرف ایک ہزار فرشتہ بائیں طرف تاجِ بادشاہت سر پہ مزین ہوگا در و یاکوس سے بنا ہوا تاج پہنا ہوا ہے معاشر والوں کی آنکھیں کھل جائیں گی آواز آئے گی قدرت کی یا ملائکتی ادخلو عبادی و امائی الجنہ میرے بندوں کو میرے کنیزوں کو جنت میں لے جاؤ منعنتم ملائکہ تاجب کریں گے اتنا حسن و ملال تاجِ پادشاہت سجادہ ہوا ہے جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہے تم کون ہو تمہر عمل کیا ہے اللہ اکبر یہاں پہ معصوم جواب دے رہے ہیں حَذَا لِمَن سَامَا مِنْ رَجَبٍ شَيْعَا معصوم فرماتے ہیں جس کو تاجِ باز شہد پہنا دیا گیا ہے اس انداز میں اس کو باعثِ عزت قرار دے گیا ہے کرامت کے ساتھ عزت کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے یہ ایسا بندہ ہے جس نے ماہِ رجم میں ایک روضہ رکھا تھا این الرجبیون رجبی کہاں ہیں ایک روضہ بلکہ بعض روایات میں ملتا ہے اگر کوئی بندہ ایک روضہ رکھتا ہے نا رجم میں اس کو ایک ہزار روزے کا ثواب ملتا ہے دو رکھتا ہے دو ہزار روزے کا ثواب تین رکھتا ہے تین ہزار روزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے این الرجبیون کہاں ہیں رجب والے اوہ بھائی رجب ختم نہیں ہوا آئی تیس رجب ہے جن کو علم نہ تھا باقی ماندہ رجب سے کمالو عمرہ رجب میں کرنا مستحب ہے زیارت رجب میں کرنا مستحب ہے عبادات رجب میں کرنا بہت زیادہ حمیت کی حامل ہے میرا بھائی یہ تو تیرے ایک روزے کی عظمت تھی جو نماز تحجد تُو رجب میں پڑتا ہے جو واجبات ادا کرتا ہے پتہ نہیں اس کا عالم کیا ہوگا تیری چھوٹی 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 تیری چھوٹی چھوٹی عمل کو اللہ بڑا بنا رہا ہے علی فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں میرے آقاہلی من قالا جس نے کہا کیا کہا لا الہ الا اللہ کہاں کہا اندہ یا لدہ لدہ مقبرت میں مقابر المسلمین مسلمانوں کے قبرستانوں میں سے کسی مقبرہ پہ جا کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ نا معاف کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم من قالا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں کسی قبر پہ جانا چاہتا ہے اس کے باب اندری پہ پہنچتا ہے قبرستان میں پاؤں رکھنا چاہتا ہے اس کی حد پہ پہنچتا ہے پاؤں رکھ کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فرماتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ خَمْسِينَ سَنَا پچاس سال کی عبادت اللہ اس کے لئے لکھ لیتا ہے وَمَحَا عَنْهُ وَمَحَا عَنْهُ وَاَنْ عَبِيهِ وَاَنْ عُبِّهِ زُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَا اور اللہ ایسے بندے کے نام اعمال سے اس کے بابا سے اس کی ماں سے پچاس سال کے گناہوں کو ڈلیٹ کر دیتا ہے عمل کم ہے عجر بہت بڑا ہے میرے اللہ عجر کم ہے عمل کم ہے عجر بہت کیوں روایات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے انبیاء کے قصص پڑے جائیں جواب دیا جا سکتا ہے جب کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں قبرستان میں اگر کسی قبر پہ عذاب آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے ملائکتی میرے ملائکہ میرا بندہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے مجھے حیاتی ہے جلدی کرو عذاب اٹھا لو جلدی کرو عذاب اٹھا لو بس ایک جملہ اللہ ماتقی شاہ اللہ ان کو صحت کا حمل و عجر اطا فرمائے فرمائے رہے تھے اگر کسی گھر میں چھوٹا بچہ ہو نا دو گھنٹے کا پیاسہ ہو عجر اطا اللہ دو گھنٹے کا پیاسہ ہو اس کی ماں دوڑتی ہے اس کی بہنیں دوڑتی ہیں کبھی کوئی دکلواب کرتی ہے کبھی کوئی دکلواب کرتی ہے بی بیو دو گھنٹے سے پیاسہ ہے میرا بھائی دو گھنٹے سے میرا پیاسہ ہے بھائی ایک بھونڈ پانی کا دے رہا ہے میرا بھائی میرے قبلہ فرما رہے تھے یہ بی بی پرداش نہیں کر سکتی یہ دو گھنٹے کی پیاس کبھی اس گھر کا دکلواب کرے گی کبھی اس گھر کا کرے گی کیا حال ہوگا کربلا میں سکینہ کا ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹے نہیں بہتر گھنٹے گزر گئے ہیں اسگر ترپ رہا ہے سکینہ دیکھ رہی ہے زینب دیکھ رہی ہے کیسے برداش کر رہی ہوگی رباب پھر فرمایا زرہ کربلا میں اپنے آپ کو لے جاؤ جب اسگر پیاسا تھا ادھر سے آباد آئے حسین اکبر کا لاشا لے کیا رہا ہے ادھر اسگر پیاسا ادھر اکبر کا لاشا عجر اللہ انہا للہ و انہا الہی الادیون و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین